ملکم بیک ناظرین ناظرین بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ایک دیانتدار قیدت کی ایسی قیدت کی جو پاکستان کو لے کے آگے کی جانب جا سکے منیر احمد بٹی صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں باتیں تو کافی زیادہ کی جاتی قوانین بھی بڑے بنایا جاتے ہیں لیکن حکمران اپنا جب علاج کرانا چاہتے ہیں تو یہ لندن دبائی یا امریکہ یا نیو یارک چلے جاتے ہیں ہم ان کے بچے پڑھتے ہیں یہ بھی نیو یارک امریکہ انگلینڈ ویلز باہر چلے جاتے ہیں غرض ان کے علاج ان کی جائداد ان کی انویسٹمنٹ سب باہر ہے لیکن بدقسمتی کی بات ہے جن کے پیسوں سے یہ حکمران جن کے ووٹوں سے حکمران منتخب ہوتے ہیں اور جن پہ یہ حکومت کرتے ہیں وہ پاکستان میں باقی ان کا معلومتہ سب بیرون ملک ہے اس پہ کیا کہتے ہیں جو ابھی جو یہ بات ہوئی ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں ان کی دلچسپی اس لیے بھی نہیں ہوتی کہ ہمارا جو ووٹر ہے وہ فیر طریقے سے ووٹ نہیں دیتا کبھی وہ روٹی کپڑے کے چکر میں کبھی وہ کسی چھوٹے موٹے لالج کے چکر میں یا کسی دباؤ یا پریشر میں آکے جب ووٹ دے گا جب فیر وہ ووٹر ووٹ نہیں دے گا تو آبیسلی جو آ رہا ہے وہ اپنے ڈیزائنز لے کے آ رہا ہے بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ نفیریس دیزائن لے کے آ رہا ہے کہ میں نے جب اتنے پیسے انویسٹ کر رہا ہوں تو اس کے ساتھ میں نے یہ کرنا ہے تو اس کی دلچسپی پھر یہ اس ملک میں اس حوالے سے ایک اجزباتی دلچسپی نہیں ہے اس کی دلچسپی صرف اس حوالے سے ہے کہ میں نے کیا لگایا ہے اور میں نے کیا کمانا ہے یہاں سے جب وہ اس ملک سے اس ملک کا جو ہے عوام ہے اس کی ہڈیوں سے ساری چیزیں نچوڑ کے بیرون ملک شفٹ کرے گا ان کے دیکھیں آپ جو اس وقت ہمارے جو پچھلے تیس سال سے حکمران پینتیس سال سے ہیں آپ دیکھیں ان کے پوری دنیا میں ہر ملک میں بزنس ہیں ہر ملک میں ان کا ان کی رہشے ہیں ہر ملک میں جو ہے ان کے نظام ہیں بٹی صاحب ایک بات بڑی اہم ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے حکمرانوں پاکستان طریقہ انصاف کے حکمرانوں پاکستان مسلم لیگ نون کے حکمرانوں کس لیڈرز کی بات کرتے ہیں جس کی باہر جائداد نہیں ہے جس کے بچے باہر باہر نہیں پڑ رہے جو علاج باہر سے نکرارا دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں اس وقت ہماری جتنی قیادت ہے خواہو اپوزیشن میں ہے خواہو حکومت میں ہے ساری کے سارے کے جو سسٹم ہے وہ بیرون ملک ہے آپ ایک مرتبہ یونی فارم پالسی بنائیں اگر آپ چاہتے ہیں بے شک جو اس سارے کی ساری جو ہے قیادت اکٹھی ہو اگر ہمارے جو سب سے بڑے لیڈر صاحب ہیں اگر وہ ان کی ابھی تک جو ہے وہ ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آ رہی کہ میں نے اس قوم کو بچانا ہے اس ملک کو بچانا ہے تو پھر دوسرے لوگوں پہ ہم کیا گلا کر سکتے ہیں کوئی ایک بھی پارٹی ایسی نہیں ہے جن کا نظام اس ملک میں ہو آپ ایک مرتبہ یونی فارم پالسی بنائیں کہ فلان ڈیٹ تک آپ سارے کے سارے احساسے جو ہیں اپنے ملک میں واپس لے کے ہیں اگر آپ نہیں لے کے آنگے تو آپ کو جو ہے ہم جو ہے آئندہ سے اس ملک میں وہ دوبارہ کوئی چیز لانے نہیں دیں گے یا جیسے ابھی آپ کے ساتھ والے ہمسائے ملک میں ہوا کہ انہوں نے وہاں نوٹ چینج کر دیا انہوں نے کہا جی فلان ڈیٹ تک جو ہے جن کے پاس گھروں میں نوٹ ہیں یا جو بھی ہیں وہ آکے اپنا چینج کروالے اس سے یہ ہوا کہ ان کا فنانشل سسٹم جو ہے وہ ایک کنٹرول سسٹم ہو گیا مضبوطی کی طرف کلا گیا ہماری لیڈرشپ کے پاس ویژن ہی نہیں ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے اس قوم کو اس ملک کو آگے کیسے لے کے جانا ہے یا صرف ہم نے صرف جو ہے یہاں کرپشن کرنی ہے صرف اپنا مال بنانا ہے یا اپنے معاملات کو سیدھا کرنا ہے اپنی ذات کی عادت تک ان کا ہے اپنی قوم اور ملک کے لئے ان کے پاس کوئی منصوبہ ہی نہیں ہے جی بلکل آپ نے اس کا میڈم یہ بتائیے گا کہ یہ ویژن کی بات کی منیر احمد بھٹی صاحب نے یہ ویژن پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسئل لیگ نون اے این پی جے ایف یو ساری پاکستان کی جماعتیں ہیں ایم کی ایم کی بات کر لیں اور دوسری جماعتوں کی بات کر لیں آج تک پاکستان میں جو ویژن تھا جو منشور تھا کسی جماعت کا یہ بہت اچھا منشور دیتے ہیں لیکن ان کے جو پچیس نکات میں سے ایک نکتے پہ بھی یہ عمل نہیں کرتے لیکن عوام پھر ان کو ووٹ دیتی ہے اس کے کیا وجہ میں نے تو آپ سے شروع میں ہی آپ کو کہا تھا کہ اصل مسئلہ یہیں سے شروع ہوتا ہے کیونکہ آپ نے لوگوں کو غریب رکھا ہے مجبور رکھا ہے ابھی کہا گیا بے کچھ صحیح پہلے جاگردار ہوتے تھے جو مزاروں کے اوپر اپنا پورا زور لگا کے ان سے ووٹ لے لیتے تھے اب گھنڈے اور بدماشوں کو انہوں نے رکھا گیا یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اتنی دہشتگردی ہے اور دہشتگردوں کو نہیں یہ پکڑتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے بھی دہشتگرد ہیں جو لوگوں سے زور زبردستی ووٹ لیتے ہیں یا ان کو کہتے ہیں اس کو آپ الیکشن گردی کہا لیں یہ بلکل آپ نے صحیح لفظہ استعمال کیا تو یہ جو چیزیں ہیں اس کی وجہ سے لوگ ڈر کر خوف سے برادریزم سے لالچ سے انہی لوگوں کو بار بار الیکٹ کرتے ہیں آپ نے جتنی پارٹیوں کے نام لیے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ اگر اس میں سے کوئی بھی کھڑا ہو کے یہ کہے کہ ہم الیکشن کے ان چیزوں کو ختم کروائیں گے کوئی ایک پیسہ نہیں خرچ کر سکے گا آپ جائیں لوگوں کے پاس ان سے بات کریں اور چھوٹے چھوٹے مطلب اس میں بات کریں یا جیسے ابھی میرے بھائی نے کہا کہ آپ کی اگر جائدادیں آپ نے باہر بنائی ہیں شوق سے رکھیں لیکن وہ لوگ یہاں الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے کم از کم یہ تو کریں ہم تو یہ کہتے ہیں ہر پانچ سال کے بعد جتنا پیسہ تم نے بیمانی سے کمایا ہے اس میں دو پرسنٹ دے دو حکومت کو اور یہ سے وائٹ کر لو یعنی کمال ہے کہ حکومت خود یہ انیشیٹیو دیتا ہے پیش کرتی ہے اور ہر دفعہ پیش کرتی ہے لیکن اس کی جو پی بی تھی یا جو اس کی وی آر تھی اس کو تو سپریم کورٹ نے اس کا الادم قرار دے دیا لیکن دیکھیں نا بات یہ کہ ہمیں اس قسم سے جب آپ بلاتے ہیں تو ہمیں کم از کم یہاں تو ایک بات کے اوپر اکھٹا ہونا چاہیے کہ کس قسم کا نظام ہونا چاہیے نہیں وہ سیاسی جماعتوں کا نہیں سفرر ہم ہیں وہ سیاسی جماعتیں تو سفرر نہیں ہیں سفرر تو عام آدمی ہیں جب قائد اعظم نے یہ بات شروع میں کہہ دی تھی کہ اس ملک میں ویسٹرن یہ جو نظام ہے وہ نہیں چلے گا اور انہوں نے بلکہ صحیح کہا تھا کیوں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی نظام چلے گا اگر اس نظام کو تبدیل کرنا ہے تو بیٹھ کر ہمارے جو قانوندہ ہیں جو سمجھدار لوگ ہیں یونیورسٹی کے پروفیسرز ہیں ان سے پوچھیں کہ کیا طریقے کار ہو کہ جس کے بعد یہاں کے اوپر لوگ بے ایمانی نہ کر سکیں اور اگر بے ایمانی نہیں کریں گے تو پیسے سے خریداری بھی نہیں کریں گے یہ ان چیزوں کو جب تک آپ نہیں روکیں گے ہر روز ہم بیٹھ کے اسی طرح کی باتیں کریں گے گھروں کو چلے جائیں گے اور پھر وہی کا وہی ہوگا جو نظام چلے یہ بالکل چٹا صاحب یہ بتائیے گا کہ بیروکریسی نے اپنا حصہ ڈالا اس ملک میں حکمرانی کے لیے اسکری ذرائع نے اپنا حصہ ڈالا سیاستدان خود بھی آگئے لیکن جو تبدیلی جس کی خواہش کی جاری ہے قائد اعظم رحمت اللہ کے اصولوں کے مطابق وہ کون لائے گا کس طرح آئے گی اور اس کا موجب کون بنے گا اس میں ابھی یہ بات کر رہا ہے کہ خان صاحب بھی الیکشن کے مطالق مجھے ایک دو پریزائیڈنگ افسروں کے اسسٹنٹ انہوں نے بتایا کہ جو تیرہ کا الیکشن ہوا ہے سان تیرہ میں اس میں ہر کاپی جو سو ووٹ کی کاپی ہوتی ہے سو بیلٹ ہوتا ہے اس میں سے آخری جو ہوتے ہیں نا بیس انہوں نے اس وقت کٹ چکے تھے ان کے پاس اسی کی تک کاپیاں جاتی رہی ہیں اور باقی بیس انہوں نے الادہ رکھے ہوئے تھے جو کہ بعد میں دس خط کر کے تو فل کیے گئے اور جتنا برا الیکشن یہ تیرہ میں آیا ہے ریکنگ ہوئی ہے یہ بڑی نیکڈ اور بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ ہمارے جو ہوتے ہیں ایجنٹ ان کو پتا ہوتا ہے آرک پولنگ سٹیشن کہ جی یہ پولنگ سٹیشن پر پانچ سو یہ ساڑھے پانچ سو یہ چھے سو ووٹ آیا ہے جتنے بھی ووٹ پڑے ہیں کیونکہ ان کے سامنے سے اور وہ پرچی وغیرہ پرچی لیتے ہیں تو لیکن اگر وہ چھے سو دو چار کام یا زیادہ ہو جائے تو ٹھیک ہے لیکن اگر چھے سو کی بجائے اندر چھے سو ساٹھ آ جائیں نہیں اس میں اگر آٹھ سو آ جائیں تو وہ تو ساری پھر ساری اس کی حیتی چینج ہو جائے گی ساری چینج ہو جائے گی تو باقی بیٹ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ایک آج کل انتخابی صلاحات ہو رہی ہیں اس میں سے ان چیزوں کا بھی صدباب ہونا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن موجودہ طریقے کار جس طرح قادری صاحب کہتے ہیں کہ یہ الیکشن بالکل فضول ہیں اگر اسی طرح ہونا ہے تو انہوں لوگوں نے آ جانا ہے بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسا مطرمہ فراماری تھی کہ اس طریقہ کار میں اس قسم کی جمہوریت میں نہ تو کوئی تبدیلی آ سکتی ہے نہ کوئی اچھی بات ہو سکتی ہے اس میں اگر انسانیت کو آپ نے برابر رکھنا ہے اور انسانی حقوق دینے ہیں اور کیا کہتے ہیں ایکوالیٹی مطلب سب کے لیے ایک جیسا سسٹم ہو اس سے ہر ایک فائدہ اٹھائے اس کے لیے یہ حقوق العباد ہیں یہ حقوق العباد نبی کریم سے سب سے پہلے دیئے اور بلکہ صوفہ کہ اللہ تبارک تعالی خود فرماتے ہیں کہ میں حقوق اللہ کی خلاف ورزی تو معاف کر سکتا ہوں لیکن حقوق العباد کی خلاف ورزی میں معاف نہیں کر سکتا چونکہ وہ میری وقت خلاف ورزی نہیں ہے لہذا جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا میں معاف نہیں کروں گا تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اتنی اعلی عرفہ اصولوں کے مطاعت اگر ہم کوئی کانسٹیویشن یا کوئی طریقہ کار بنائے تو میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر اسلامی جنگ سرس پر کوئی تھوڑا بہت بھی عمل ہوئے جھوٹی نہ بولا جائے بادیانتی نہ کی جائے پیسے رشوت نہ لی جائے تو یہ ساری چیزیں ختم ہونے چاہیے اگر پاکستانی جنگ سرس پر عمل کیا جائے اور یہ موجودہ جو دیماکریسی کا نظام ہے یہ ہمارے لیے موضوع نہیں ہے یہ انہوں نے ہمارے لیے نہیں انہوں نے اپنے مطلب کے لیے کنٹرول کرنے کے لیے یہ سارا کچھ بنایا تھا تو جو قائد عاظم اگر زندہ ہوتے تو یہ سسٹم آج تک بہت پہلے کا چینج ہو چکا ہوتا اور صحیح دیماکریسی جس میں کہ ہر بندے کی عزت ہر بندے کا تحفظ ہر بندے کی ذرائع کے اور وسائل پہ اس کی رسائی یہ سب کچھ ہونا تھا لیکن یہ ساری کے ساری اب جو مافیا ہے اور ہر جگہ قبضے والا بھی مافیا ہے ساری گر جا بھی دیکھیں پراپرٹی کا جس جہاں ڈکٹروں کا ہر جمائیوں والے کا سارا سسٹم ہی جہاں آپ روکتے ہیں سب سڑکوں کے پر نکالاتے ہیں جی بلکل آپ نے دوست کا منیر احمد بٹی صاحب لاسٹ میں میں آپ کی طرف آوں گا یہ بتائیے گا کہ چٹھا صاحب نے انتخاب بھی استلاحات کی بات کی اور دو ہزارہ دو ہزار تیرہ کی الیکشنز کی بات کی اس میں آنوریبل سپریم کورٹ نے ایک کمیشن بھی بنایا گیا تھا اس کی رپورٹ بھی آئی نو سو چودہ نو سو چھبیس صفات کی اس میں کہا گیا کہ بے ذابطگیاں ہوئیں لیکن بقاعدہ طور پر کوئی کوئی بقاعدہ جس کو کنٹرول یا سپیشل رگنگ نہیں ہوئی لیکن چٹھا صاحب نے ابھی بتایا کہ وہ ایک ایک بقاعدہ طور پر ایک سادش کے طور پر اور ایک بقاعدہ طور پر رگنگ کی گئی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر انتخابی اصلاحات کے بغیر دو ہزار اٹھارہ کا الیکشن کروایا جاتا ہے تو کیا اس طرح کے دوبارہ کہ مزمرات اس طرح کے دوبارہ جو پاسیبیلٹیز ہو سکتے ہیں سعید بھئی چٹھا صاحب ہمارے بزرگ ہیں ہم دیکھتے ہیں اپنے بچپن سکول اور کالج دور سے ان کو پالٹیکس ان کی فیملی کرتے ہوئے بڑا ایک سولوں کے ساتھ پالٹیکس کی اس فیملی نے میں جو ہم نے پڑھا اور جو اپنے بزرگوں سے سنا ہمارے علم کے مطابق تو جب سے پاکستان بنایا ہے شاید ہی کوئی ایک ادھا الیکشن جو ہے وہ فیر ہوا ہو کبھی اس میں جوڈیشری اب تو جوڈیشری بھی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے وہ بھی اپنا رول پلے کرتی ہے میں تو اس بات سے کہنے میں بالکل نہیں کرتا کبھی جو ہے ہماری جو ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس میں اپنا جو ہے انٹرفیرنس کرتی ہے کبھی ہماری جو کے ساتھ ہی ساتھ ہوتی ہے ہمیں قید عظم کا اگر پاکستان ہم نے لینا ہے تو ہم کو ہمیں یہ چیزیں ساری بالکل سامنے رکھنی چاہیے کہ جب یہ ملک بنا تو کیا جو ہے کوئی اس کے اوپر کوئی قربانی ہوئی ان چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے دو لاکھ انسانوں کی لاشیں جو ہیں وہ بچھیں اور پھر عزتوں کے ساتھ جو ہے کھلوار کیا گیا بلکہ ہمارے ایک پنجابی کے شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی کہ سینیا دیوچ بلما ٹوٹیاں کلم ہوئے سر کلمہ ٹوٹیاں عزت دی ٹینی دے نالوں عزرہ بانو سلمہ ٹوٹیاں پھر جا کے کرے موقع بنیا پاکستان کوئی سوکھا بنیا ہمیں ان قربانیوں کو اگر ہم سامنے رکھیں اپنے قوم اور ملک کے ساتھ ہم مخلص ہوں اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم نے پوری دنیا میں اپنا ایک خوبصورت نام بنانا ہے آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں اس وقت پاکستان کے اوپر نظر ہے ہمارا سی پیک بن رہا ہے ہماری قوم ترقی کی طرف جا رہی ہے جو ان لٹیروں سے کچھ بچتا ہے ان رسورسز کے ساتھ ہمارا تھوڑا بہت معاملات آگے کی طرف چلتے ہیں آپ دیکھیں ساری دنیا میں جتنے پاکستان دشمن ہیں ان کی اس وقت نظر ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں اس ملک کا میکسیمم نقصان کر دیں کبھی ہماری جو ایسٹن اوپر حملے ہو رہے ہیں اب ایران کی بھی بات ہمیں بطور قوم یکجیتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے ہمیں آخر ستر سال ہو گئے ہیں بے شمار لوٹا ہے اس ملک کو ان لیڈروں نے اب ان کو چاہیے کہ ایک یونی فارم پالسی بنائیں انڈیا میں اگر ان کا ایک عام آدمی انہ ہزارے چوک میں کھڑا ہوگے کرپشن کے خلاف سلوگن کرتا ہے تو وہاں دیکھیں کتنا بڑا انقلاب آیا اس کے بعد اور بڑی چیزیں وہاں چینج ہوئیں ہمارے یہاں جو ہے چور اور ڈاکو سارے آپس میں ملے ہوئے ہیں جو لوٹنے والا ہے وہ بھی ملا ہوا ہے جو پکڑنے والا ہے وہ بھی ملا ہوا ہے ہمیں ایک جو ہے بطور قوم بطور نیشن جو ہے ایک خوبصورتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے لیڈرشپ جو ہے ان کو ایک مثالی کردار ادا کرنا چاہیے بڑا کچھ اب میں سمجھتا ان کے پاس کوئی ایسی کسی چیز کی کمی نہیں ہے ابھی جو ہمارے ریسنٹ حکمران ہے میانواز شریف صاحب تیسری مرتبہ پرائم نیسٹر بنے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ اب ان کو اور جو ہے اقتدار کی کوئی لسٹ ہونی چاہیے میں سمجھتا ہوں بینگ ایلڈر آف نیشن جو ہے ان کو ایک موڈل رول پلے کرنا چاہیے اور آگے جا کے قوم کو آگے لے کے چلنا چاہیے اور ایک بہترین جو ہے قوم اور نیشن جو ہے کریئیٹ کرنے چاہیے میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں آخر میں کہ دیکھیں یہ بڑی اچھی تجویز دی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اس بات کے بلکل افتلاف میں ہوں کہ میاں نواز شریف یا اسی طرح کے پرانے جو سیاست دان چلے آ رہے ہیں ان کے ساتھ آپ بیٹھیں کیونکہ انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کرنا وہ ان کا دل نہیں بھرتا آپ کہہ رہے ہیں ابھی آپ دیکھ لیجے وہ جو یہ بلکل بہت بہت شکریہ تمام مہمانوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ نے ٹائم دیا اپنے قیمتی وقت میں سے ناظرین دیکھ جیسا کہ انہوں نے کہا کہ ایک زمین کا ٹکڑا نہیں تھا چاہیے ہمیں ایک ایسا نظام چاہیے تھا جس کو ہم لاغو کر سکتے اور جس کو کس طرح وہ ممکن ہے اعلیٰ کردار والے بے لوز قیادت والے جب تک لوگ نہیں آئیں گے پاکستان کے حالات نہیں سدھ سکتے قید اعظم کا پاکستان نہیں بان سکتا اس کے ساتھ ہی اپنے حوش شریف زفر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ